یہ دیکھیں یہ ہم فرمنٹر تیار کر رہے ہیں اورگینی پیٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ کچھا دھی بنانے کا ارادہ ہے ایک سائٹ پہ دس فٹ ہے دوسرے سائٹ پہ تقریباً چھے فٹ ہے اور یہ ساتھ میں پگو جا رہا ہے ہمارا اور ادھر سے ہی اس کو پانچ فٹ کا پائپ یہاں لگائیں گے اور پانچ فٹ کا پائپ پرلی سائٹ پہ لگائیں گے اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرس کا پانی ہوگا وہ والا پائپ آپ نے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اور اگزٹ والا پانی جو ہے وہ اس کا پائپ تقریباً چھے انچ نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے دوسرا کافی سارے اس طرح کے پٹ اور بھی دیکھیں ہیں جو پکے بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا فیلحال کچھا ہی بنانے کا ایرادہ ہے اس پہ لاغت تو اتنی نہیں آئی بس ایک ہی دن میں نوکر نے اس کو کھو دی ہے اور ابھی اس کے اندر پلاسٹک کی شیٹ بچھائیں گے پلاسٹک کی شیٹ دو ایک سال چلتی ہے تقریباً موٹی بچھائیں گے تو وہ تین سال چل جائے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی احتیاط پہ ہے اگر ڈنڈا اندر زور زور کی ماریں گے تو وہ ظاہر ہے نیچے سے پھٹ جائے گا اور پھر پانی نیچے کو لیک کرے گا ٹھیک ہے اس میں گوبر ڈالیں گے ہم تقریباً یہاں تقریباً ہمارا بارہ سو پودا لگا ہوا ہے نبو کا یہ اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں اور گوبر اس میں بس ہم دو تین ہاتھ فالی جو ریڈی ہوتی ہیں وہ ہی ڈالیں گے میکسیمم لگا لیں آپ پندرہ سے بیس کلو کی ہوگی پچاس سے کلو سے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور اس میں جو اور مختلف چیزیں ڈالیں گے وہ ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا لوں گا اس کو کمپائل کر کے آپ کو دیں گے یہ میکسیمم میرے خیال میں ہزار پندرہ سو کا تیار ہو جائے گا اس کے ایک دوست نے اور بھی مشورہ دیا تھا وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ نے صرف پانی اس سے بھرنا ہے اور پائپس نہیں لگانے اور ان کا یہ موقف تھا کہ آپ جو ہے وہ جو ڈرم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے دو سو لٹر والا اس ڈرم میں جو ہے وہ اس کو یہاں سے مواد نکال کے اس میں ڈالیں اور پر اکڑ کے حساب سے آپ اس کو وہاں سے ڈرین کرتے جائیں تو وہ بھی مجھے مناسب لگ رہا ہے طریقہ کار تو دیکھتے ہیں اس کو اب کیسے مچور کرنا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو مچور کر لیں گے چیزیں چیزیں اس کی خرید نہیں ہیں کچھ لے رہی ہیں مارکیٹ سے لینی ہیں کچھ تو ساتھ آٹھ چیزیں ڈلیں گے اس کے اندر وہ انشاءاللہ پھر اپ ڈیٹ کر دوں گا میں ساتھ ساتھ